سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ کا گزر مسجد سے گزر ہوا مسجد سے آپ گزرے تو اس وقت عورتوں کی ایک جماعت جو ہے وہ مسجد میں گھٹی ہوئی تھی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جو ہے وہ مسجد سے ہوا تو آپ نے اپنا ہاتھ اٹھا کر زبان کے ساتھ السلام علیکم کہا اور اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ بھی کیا اور عورتیں دور پہکی تھی اس لئے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توجہ اپنی طرف حاصل کرنے کے لئے اپنا ہاتھ کا اشارہ بھی کیا تاکہ انہیں علم ہو جائے کہ ہمیں کچھ کہا جا رہا ہے ہمیں سلام کہا جا رہا ہے اس حدیث سے دو باتیں قابل بور ہیں سب سے پہلی بات کہ دور سے سلام کرنا ہے دور سے صرف ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا ہے یہ ممنوع طریقہ ہے کیونکہ یہ غیاء مسلموں کا دوسری قوموں کا دوسرے مذہب کا یہ طریقہ ہے مسلمانوں کے سلام کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے اگر ہم نے سلام کرنا ہے تو ہاتھ اٹھا کر سلام کریں اور اپنے موں کے ساتھ کی اس کا جوا ہے موں کے ساتھ الفاظ کہنا موں سے الفاظ ادا کرنا السلام علیکم بھی ساتھ کہیں اور ہاتھ کا اشارہ بھی کریں تو بھی کی ہے لیکن اگر زبان سے ہم الفاظ ادا نہیں کر رہے صرف ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو یہ سلام کرنے کا انداز غلط ہے یہ طریقہ ہمیں چھوڑنا چاہیے ہمیں اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہاتھ کے اشارے سے دور جا رہے ہیں سواری پہ بیٹے ہیں چلتے ہوئے کسی دوست کو سلام کیا ہاتھ کا اشارہ کر دیا لیکن زبان سے الفاظ عداد نہیں کرتے کہ یہ بات غلط ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو چھوڑ دیں اس اپنی عادت کو چھوڑیں اور وہ بات بنائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی دوسری بات کہ عورتوں کو سلام کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جائز تھا کیونکہ آپ محفوظ تھے آپ ہر وقت اللہ رب العزت کی رحمت میں رہنے والے تھے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ جائز تھا کہ آپ عورتوں کو سلام کرتے دوسروں کے لئے یہ سلام کرنا جائز نہیں ہے ہاں البتہ اگر جس جگہ پر فتنا اور فسان کرنا نہ ہو اس جگہ پر سلام کیا جا سکتا ہے عمر پسیدہ عورتیں بوڑی عورتیں انہیں سلام کیا جا سکتا ہے لیکن اگر وہاں پر بھی فسان کا فتنے کا ڈرک عدد ہو جائے تو وہاں پر ان کو بھی بھی سلام نہیں کیا جا سکتا اور دوسرا جیسے کہ گروں کے ادر رشدہ دار ہیں رشدہ داروں کے گروں میں جائیں وہاں پر سلام کہیں عورتوں کو سلام کہیں مردوں کو سلام کہیں وہاں پر عورتیں بھی ہوتی ہیں مرد بھی ہوتی ہیں سلام کہہ دیا دونوں کو ہو گیا لیکن اگر صرف عورتیں ہیں تو وہاں پر فتنی کا ڈر ہے تو چاہے ہمارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں ان کو بھی ایسے سلام نہیں کرنا ہے کہ جب ہم لوگوں کے گھروں میں داخل ہوں دوسرے گھروں میں داخل ہوں تو ہم نے سلام کرنا ہے وہ ہم نے حق ادا کرنا ہے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ یا مساہبہ کرنا عورت کے ساتھ یہ تو بلکل بھی جائز نہیں ہے آج کا لوگ جاتے ہیں اپنے گھروں میں رشتہ داروں کے گھروں میں جاتے ہیں کسنے ہیں یہ ہماری کسنے ہیں ہم نے ان کے ساتھ مساہبہ کرنا ہے ہم نے ان کے ساتھ سلام لینا ہے بھئی یہ طریقہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے دینے اسلام میں جو طریقہ بدلایا ہے وہ یہ ہے کہ صبحان کے ساتھ الفاظ ادا کیے جائیں سلام کیا جائیں جہاں تک آواز جائے گی جو بھی سن لے گا اس کے آپ کے سلام کا جواب دے لے گا